مجھے امیدہ کے تمام دوست بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو میں اس ٹیم بہرین میں موجود ہوں یہ ویڈیو جو میں اس ٹیم اپلوڈ کرنے لگا ہوں یہ پاکستان میں میرے ایک دوست ہے ان کے گھر کی ہے ان کا کام ہو رہا تھا انہوں نے مجھے بھیجی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹیل اور شٹرنگ کی گئی ہے لیکن کام کی کوالٹی بہت ہی خراب اور پور ہے دیکھیں انہوں نے شٹرنگ کیا شٹرنگ کے بعد انہوں نے اس کے اوپر وہ مڈ مڈ مکس کر کے یعنی کہ مڈ کا مسالہ بنا کے اور وہ لگایا ہے تاکہ شٹرنگ میں سراخ نہ ہو جو کہ بہت ہی غلط ہے اس کے بعد سٹیل کی سپیسنگ اپنی مردی سے رکھی ہے اور کونکریٹ کی ہے کونکریٹ کی کوئی لیولنگ نہیں ہے اس کے بعد اس کے اوپر لوگ چلتے رہے لیکن بہت ہی غلط ہے نہ ہی اس کی کی ریشو ہوگی بہت نہیں کیاریش اور میرسن نے بنائی ہے جو ٹھیکے دار نے تو میں اس مارے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اتنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے کام میں کسی سے کوئی مشورہ بھی نہیں کرتے تو اپنا کام یعنی کہ جب آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی پلاننگ کریں کسی دوست یا کسی احباب یا کسی کو پیگ کر کے اپنے سٹی میں کسی کو پیگ کر کے کسی انجینئر کو کہ پر مند ہم آپ کو پندرہ سو دیں گے یا پانچ ہزار یا تین ہزار چار ہزار دس ہزار دیں گے آپ ہمارا کام دیکھیں ایس پر سٹینڈرڈ ہو رہا ہے کیونکہ آپ لاکھوں روپے کا میٹیریل ڈیوز کرتے ہیں اور وہ مستری اور جو ہم ٹھیکے دارے مضائے کر دیتے ہیں تو وہ سب ضائع ہو جاتا ہے اور جو مکان جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں گھر یا چھت اس کی وہ یعنی کہ عمر بھی نہیں ہوتی اس کی ایج بھی کم ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کسی سے ضرور رائے دیں کسی سے مشورہ کہنے اور تب اپنا کام سٹارٹ کریں مستری اور جو جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کام بلک مت کروائیں مند لوگوں سے کام کروائیں لیکن اپنی مرضی سے کسی کے مشورے سے موسیقی